اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اکل مند ہیں تو یہ ٹوٹکے ضرور سنیں اگر پشاپ آئے تو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے برہاپا جل آتا ہے جو بچے دیر سے بولتے ہیں انہیں زیتون کے تیل میں سرسو کا تیل ملا کر چٹانے سے وہ جل بولنا شروع ہو جائیں گے اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گر کی دھونی اپنے جسم پر لینے سے فوراں خارش میں آرام آئے گا دہی کو کلینزر کے طور پر استعمال کریں اس سے رنگت چمک اٹھے گی اگر دہی میں تین کترے سفید سرکہ ملا کر دس منٹ کے لئے چہرے پر لگائیں تو چہرے کی رنگت نکھر جائے گی ایک کیلہ روزانہ خانے سے چرچرہ پن گصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے انجیر جو رو کے درد میں مفید ہے لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو روز تین چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کرو خجور ناریل اور ناشپتی الائچی والا دودھ روزانہ پینے سے آپ کا حازمہ بہتر ہو جاتا ہے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے چاول میں لائیں ایک نیا نکھار چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں ایک چمش گھی ڈھالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے چاول زیادہ ابل کل اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر تھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے موں کے چھالوں اور زبان کے دانوں کا علاج بہت عام بیماری ہے جو میدے کی گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے مریض کو کھانے چائے پینے وغیرہ میں بہت تکلیف ہوتی ہے ایک انتہائی سستہ اور آسان نسخہ اس بیماری کے لیے پنسار کی دکان سے کالا نمک اور پھٹکری کو برابر خرید کر پیس لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر رکھ لیں صبحوں کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے ٹود برش کرنے کے بعد انگلی سے دانتوں پر لگائیں انشاءاللہ صرف ایک ہی دن میں اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کریں